اس کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ پھر جادو کر کے مہتاب ہوتے ہیں اس لیے اس کو خادم اس صحر جن کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور قسم ہے الجنر کامل اس کو کہا جاتا ہے اس میں جنر تیار کی زیادہ تر جو ہے نا وہ علامات پائی جاتی ہیں شاہد آگے تفسیر کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا اور اس کے بعد پھر ایک جن جو آخری قسم ہے جو حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے قریب کہ ایک تو ہر انسان کے ساتھ جسے ہم ذات دوسرے لفظوں میں بولتے ہیں اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے قریب اصلی اور ایک ہوتا ہے غیر اصلی اصلی سے مراد وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک جن اس کے ساتھ دنیا میں آتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے میری مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے اب وہ مجھے بغیر دہنو یعنی بہتری کے بغیر اچھی بات یہ کوئی چیزے ہام نہیں کرتا غلط بات مجھے جاہاں وسوسہ نہیں ڈالتا ہوں تو یہ ہوتا ہے یعنی کہ ترین اصلی ایک ہوتا ہے غیر اصلی اور اس جن کا جو اصلی ہوتا ہے یہ صرف انسان کو وسوسے ڈالنا گبراہی کی طرف لے جانا معاصی کے اندر نافرمانی میں مبترا کرنا اس کا اقام ہی ہوتا ہے بس باقی یہ بیماری کے لیے یا دوسرے کاموں میں یہ انوارمنٹ بھی ہوتا ہے دوسرا جو یہ میں نے جس کا پہلی دعا میں ذکر کیا نماز کے اندر جو رسول صلی اللہ نے پڑھی عوض بکنیمات اللہ اتامات اللہ دیب آئیو جاہب اس کے آخر میں دوسرے کا ذکر آتا ہے اللہ تارکیت روکت خیریاں رحمان یہ ہوتا ہے غیر اصلی جو اچامل کس انسان کی اوپر اس کے اوپر ہاں پڑتا ہے اس کو دبوج لیتا ہے سوار ہو جاتا ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غیر اصلی اور ہمارا جو پچھلے درس میں اس درس میں اور آنے والے دروس میں جو سلسلہ چلتا ہے وہ زیادہ تر جو ہماری بیعث ہوگی وہ غیر اصلی کے بارے میں ہے اور یہ جنات کی ساری ججنی قسمیں ہیں وہ غیر اصلی کے اندر ہی آتی ہیں باقی ذہنی حمزاد کے علاوہ جو جتنی بھی قسمیں ہیں جن کے تیار ہیں خالم اس سے ہیں وہ سارے غیر اصلی میں آتے ہیں کسی وقت بھی انسان کی بار وہ اٹیک کرتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں بعض دفعہ خواب کے اندر آ کر پریشان کرتے ہیں بعض دفعہ ویسے اس کو پریشان کرتے ہیں تو یہ ہے جنات کی تقسیم کہ اور اس کی ہر ایک مطابق رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے انسان کیا پڑے کپڑے پہنے سے پہلے کیا پڑے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑے نکلنے سے پہلے کیا پڑے یہ ہر معروف ہیں مسلمانوں کے ہاں کہ دعائیں رسول اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں اور معروف اوقات میں جو حدیث بیان کی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بیان کی ہیں اس سے جہاں انسان کو جسمانی طور پر یا انسانوں سے جو ہے وہ ڈیفنس ملتا ہے یہاں پر ایک بات ایک روایت میں بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ ایک روایت میں میں ایک دن پڑھ رہا تھا صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے ایک سو ساٹھ فرشتے مقرر کی ہوتے ہیں ایک سو ساٹھ فرشتے چوبیس گھنٹے میں مختلف اور بات میں ان کی ڈیوٹی لگی رہتی ہیں اس سے ہٹ کر جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی جو انسان پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے یہ الگ ہے اس روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سو ساٹھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں ایک انسان کے آگے پیچھے اس کے باڈی گارڈ بن کر اور اس کی حفاظت کا جا وہ کام سر انجام دیتے ہیں اس روایت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نظام اللہ سبحانہ وتعالی سے کی طرح سے دعا ہوا اور یہ فرشتوں والا نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچھا کر لے جائے اٹھا کر لے جائے یعنی اس کی وجہ کہ ہے کہ ایک تو ہماری انکیش عزت سے دشمی چلی آرہی کہ شیطان تمہارے دشمہ ہیں دوسرے نمبر پر وہ ہم سے زیادہ ہیں تیسرے نمبر وہ ہم سے پہلے اس دنیا میں آئے ہیں قرآن مجید چود میں سے پارے میں سورہ حجب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی انفرمایا کہ ہم نے انسان کو خنکھناٹی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو آگ کی لپڑ سے پیدا کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے ہیں ان کے اندر حسد تو بہت زیادہ پہ آیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے دشمن ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی مختلف اور اب دیکھیں بعد ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں یہ سننے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسا بتا دیں جس میں ہمیں ان موقعات سے یا ان جنات سے حفاظت ہماری ہو جائیں تو ہم ان کو پھر یہی قرآن مجید میں سے آیات اور وضائع بتاتے ہیں اور بعض جو شرکیاں شرک کے ساتھ شرکیاں کرے مات کے ساتھ لوگوں کا اعلاج کرنا دے وہ لوگ ہیں وہ تعویز بنا کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ تعویز پہند ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں یہ موقع جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا تو پچھلے دن وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ مجھے ایک آدمی نے یہ تعویز دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس تعویز کے ذریعے میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں یہ آپ کی حفاظت کرے گا تو میں نے اس کو بتایا سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت ایک خود اپنے عمر سے کرتا ہے دوسرا سلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ میں اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہوں اور حفاظت بھی کرتا ہوں جیسا کہ پچیس میں سے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو اندہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اس پر قائم و دائم رہتے ہیں اللہ تعالی ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے ان کی مدد کے لیے ان کو ڈھالس بنانے کے لیے ان کے دلی اتمنان کے لیے اور ان کو کہتے ہیں کہ لا تحضر تم غم نہ کھاؤ ہم تمہارے ساتھ دنیا کے اندر تمہارے ساتھ ہیں تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں رہی دیا ہے تو جنات انسان کی حفاظت نہیں کرتے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ بزرگ کی صورت میں آئے چاہے وہ نوجوان کی شکل میں آئے چاہے کوئی عامل کہے کہ یہ جناب کے حجر خیر پایا یہ نہیں ہو سکتا جنات ہمیشہ انسان کو نقصان بچانے کے لیے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے جو آج کے ہمارے درس میں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ جنات ہمارے ہاں اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم سے پہلے آئے ہیں اور پھر آگے ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسمیں بیان کی پھر تجربے کے لحاظ سے کچھ ان کی عرب لوگ اور دوسرے لوگوں نے اس کی قسمیں بیان کی کہ عام طور پر جن بلا جاتا ہے پھر آگے شیاطین اور عامر کہا جاتا ہے پھر آرواح کہا جاتا ہے پھر آگے تجربے کے لحاظ سے کچھ لوگوں نے آگے مزید اس کی تقسیم کی کہ یہیے علامات کے لحاظ سے یہیے کٹیگریز بنتی ہیں یہ سب ہوتے جناتی ہیں کچھ درجے کے لحاظ سے بہت بڑا ہیوی جائب ہوتا ہے کچھ اس سے چھوٹا کچھ اس سے چھوٹا کچھ اس سے چھوٹا تو یہ ساری تقسیم چلتی ہے انشاءاللہ اگرے درسوں میں ہم تفصیلاً اس سے اوپر علامات بیان کریں گے کہ عاشق جنگی کے علامات ہیں جنرالغواز کی کے علامات ہیں عامر البیر جو آج جو دوسرے ہیں ہم معاملہ ہیں انشاءاللہ ہم تفصیل پر آگے تفصیلیں اس کو بیان کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ان شیاطین سے ہم سب کو بچا کر رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی ان بیماریوں کے اندر مطلعہ ہیں ملوث ہیں پریشان ہیں تو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اس کا علاج جوہاں وہ مہیا بھی فرمائے اور اسی سے ہی ہمیں شفاہ بھی عطا فرمائے سبحانک اللہم ربنا و الحمد کشد اللہ الہ الا انتصفر گوان تو بھی لیک